بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوارز امید ہوئیے آپ کے آپ کے آپ پر سب شکتات ہوگئے سب پینچہ ہوگئے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اپنے اپس اومان میں رکھیں تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارے ہیں ایک پانی جو کبوتروں کا کھلت کا پانی بھی ہے اور کبوتر کو جھل دینے کا پانی بھی ہے تو سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ میرا ایک اور چینل ہے پیرٹ ورلڈ برڈز کے نام سے اس کی لنک جو ہے میں ڈیسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ لوگ اس پہ بھی وزٹ کریں اس پہ بھی میں کچھ کھیل پانیس کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اور میرے تو میرے یہ کچھ کبوتر بیٹے میں چال کے اندر تو میں آج میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ ادھر ہی کھڑا ہوں کے ویڈیو بنا دوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تو کبوتر بھی بیٹھے میں پتواسوں میں تو وہ بھی آپ کو دکھا دوں گے کس طریقے سے اور کس قدر سے وہ جھاڑی کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو میں اس پہ مزید ایک ویڈیو بناوں گا آپ کو وہ بھی شیئر کروں گا آپ لوگ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کبوتروں میں اگر اس طریقے سے جھاڑی آ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو یہ دیکھ رہے ہیں کبوتروں نے تو یہ کبوتر دکھا دیتا ہوں جس نے جھاڑ زیادہ کی یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کس قدر جھاڑی کر رہا ہے کبوتر دیکھ رہے ہیں کس قدر جھاڑی کر دی اس نے شروع کی چار کلیاں چھوڑی بھی ہیں پرانی باکٹو اور ٹل پھیک دی دیکھ رہے ہیں اندر کی کلیاں ساری پھیک دی اب اس کے لیے ماشاءاللہ سے کبوتر پورا گول مٹول ہے جسم میں ہے اور کمزوری کچھ بھی نہیں ہے اور میرا کبوتر اس طریقے سے چٹک مارتا ہے میں نے آپ کو ویڈیو شیئر بھی کر دیا آپ نے خود دیکھا ہے یہ کبوتر کس طریقے سے کبوتر میرا چٹک ہے اور کتنا بہترین اڑتا ہے اور کتنا مزیدار کشتیاں ہو رہی ہیں اس کنڈیشن میں بھی یہ کبوتر لڑا ہے میرا یہ کبوتر میرا ابھی بھی جھاڑی پہ ہے لیکن میں اس کو لڑا رہا ہوں میں نے بٹھایا نہیں ہے کیونکہ اس نے شروع کی ابھی تک چار کلیاں روکی ہوئے اور میرے کو پتہ ہے کہ یہ کبوتر میرا محرم سے پہلے تیار ہو جائے گا محرم سے پہلے ہی بلکل بستہ پاتے لیا گا تو اب چلتے ہیں اپنی پانی کی طرف انشاءاللہ مزید اس پہ میں ایک الگ سی ویڈیو بناوں گا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اب چلتے ہیں اپنے پانی کے طرف جو ہم نے پانی بنا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا اور انٹک دیکھنا اور میرے نئے چینل میں بھی وزٹ کریں اس پہ مزید میں جھاڑی کے بعد کے جو کھل ہے وہ شیئر کر رہا ہوں اور اس میں کچھ نئے کبوتروں کے کھلت بھی شیئر کروں گا ہر چیز شیئر کروں گا اس پہ بھی اور میرے کچھ فری فلائنگ ٹریننگ ٹریننگ کے بچے ہیں میرے وہ بھی میں ٹرین کر رہا ہوں اس میں کوکٹیل چکس ہیں اور کبوتر کا بچہ بھی ہے میں بائک کے پیچھے ٹرین کروں گا اس کو وہ بھی دکھاؤں گا ابھی میرے ایک بچے جو آتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کو میں نے بتایا تھا اس طرح سے ٹرین کریں تو یہ بھی ماشاءاللہ سے ٹرین کر دی ہے اس نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو خود اپنے ہی چینل میں اس کی ویڈیو بناوں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اب چلتے ہیں اپنے پانی کی طرف اور ویڈیو کو پورا دیکھنا اور انڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کو برابر معلومات ہو کہ نئے کبوتر کی بھی کیسے کھلت کی جاتی ہے اور کبوتر اگر ہمارا سننے رہا جھاڑی پر ہمارا بات کہنا نہیں مان رہا اس کو بھی کس طریقے سے ہم ٹھیک کرتے ہیں وہ بھی ہم اس پہ ہی ویڈیو میں بتا رہے ہیں آپ کو سب چیز کے بارے میں بتائیں گے آپ ویڈیو کو پورا دیکھنا ٹھیک ہے آپ بیچ میں فوروڈ کر کے مت دیکھنا شروع سے لے کے آخر تک پلیس دیکھا کریں ویڈیو کے تاکہ آپ کو برابر ہر چیز کے بارے میں برابر معلومات ہو اور جتنا ہمیں آتا ہے ہم اتنا آپ کو بتائیں گے اس سے ہمیں زیادہ آتا ہے تو کسی بھائی کے سوال ہو کوئی کمنٹ ہو وہ بھی انشاءاللہ میں اس پہ بھی ویڈیو بناوں گا ابھی ایک بھائی کے کمنٹ ہو رہا ہے کہ میں باجرہ بتاؤ تھنڈا باجرہ چٹک کا تو انشاءاللہ اس میں بھی شیئر کریں گے اس میں بھی ویڈیو بتائیں گے تو یہی چیزیں میں نے اپنے پرندوں میں جو کچھ کرتا رہتا ہوں وہی چیزیں میں ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں تو چلتے ہیں پانی کی طرف ویڈیو زادی بڑی نہ بنے تو پانی کی طرف چلتے ہیں ریورس یہ ہم نے سب سے پہلی لی ہے دکنی کالی مرچی دکنی مرچی نہیں لی ہے ہم نے کالی مرچی لی ہے کالی مرچی ہم اس کے لئے دے رہے ہیں کالی مرچی سے کبوتروں میں تھوڑی جھل پند پیدا کرتی ہے اور چٹک بھی دیتی ہے اور تھوڑا جھل دیتی ہے کبوتر جھل پر زیادہ ہوئے گا جھل پر زیادہ ہوئے گا کبوتر دانے کے اوپر زیادہ ہوئے گا ہماری آمد میں بھی اچھا ہوئے گا تو ہر چیز میں اچھا ہوئے گا تو وہ کبوتر کو کہتے ہیں ہم جھل اس میں دانے کی بھوک کی تمنہ ہوتی ہے جھل اس چیز کو کہتے ہیں تو یہ جو کالی مرچی ہیں یہ تھوڑی جھل دیتی ہے کبوتروں میں اور کبوتر کو اندر سے تھوڑا خالی کرتی ہے خالی کرنے میں مدد کرتی ہے تو اس کے لئے ہم یہ چیزیں استعمال کریں گے کالی مرچی سب سے پہلے تو یہ ہم نے لیے ہے بیس ایک دانے بیس ایک دانے ہم نے لے کے اب کالی مرچی کے اس کا پورا ارک پانی کے اندر شامل کریں گے اور کالی مرچی جب بھی بھی لینا اچھی والی لینا ٹھیک ہے یہ بہت دیکھ رہے ہیں اچھی والی کالی مرچی لینی ہے آپ نے تاکہ اس کا ارک پانی میں شامل ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم گیش دیں گے اچھی طریقے سے سلوٹے کی مدد سے تو اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی لیتے جائیں گے اور اس کو پانی کو اس کے اوپر چھنٹے ڈال کے تھوڑا تھوڑا سا استعمال کرتے جائیں گے ٹھیک ہے ویورس تو اس کا ارک جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہم نے نکال لینا ہے پانی میں ٹھیک ہے ویورس تو آپ کو دیکھ رہا ہے اچھی طریقے سے اس کا ارک نکل رہا ہے اس طریقے سے اس کا ارک نکلنا چاہیے آپ نے ضرور نکالنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے اس کو پانی میں آپ نے شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کیسے دینا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے یہ جب پانی تیار کریں گے اپنے کبتروں کے لیے تو اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی تیار کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ نے لیے ایک اور چیز کیا تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ پانی آپ نے کبتروں کو تقریباً دو دن کنٹینیو رکھنا ہے ٹھیک ہے نیا کبتر ہے اگر آپ کا اس بھائی کا بھول کہہ رہا ہے میں نے نیا کبتر ہے نیا کبتر ہے تو اس کے لیے بتا رہا ہوں آپ نے یہ پانی بنانا ہے اور اس کو جال سے باہر نہیں نکالنا آپ نے جال کے اندر ہی بیٹھے رہنا ہے اور یہ ہم نے لیے ہڑ ٹھیک ہے بڑی ہڑ ہے اس کے آپ نے تقریباً پچاس سے ساڑھ گیسے لگا دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل ہم نے بتا رہے ہیں یہ جھل بھی دے گا اور جو ہمارے بلکل نئے کبوتر ہوتے ہیں بلکل نئے کبوتر ہم نے لائے ہیں برائنڈ نئے باہر سے تو اس کو بھی کھولنے کے طریقے سے اس طریقے سے ہی پانی بنایا جاتا ہے تو یہ پانی آپ اس طریقے سے بنائیں انشاءاللہ یہ کبوتر جو ہے وہ بلکل آرام سے اور حسانی سے کھل جائے گا اور اس کو آپ نے دو دن کنٹینیو دینا ہے اس پانی کے دوران آپ نے اپنے کبوتروں میں کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ کو یہ پانی بتا دوں پانی بنانے کا طریقہ دوسری چیز ہے ہمارے پاس آبا حلدی یہ آبا حلدی کہ ہم نے تقریبا ساڑگی سے دینے ہے ٹھیک ہے ویورز تو اس کے ہم نے ساٹھ نہیں اس کے ہم نے ستر گی سے دے دیا تو یہ ہمارا پانی جو ہے بلکل تیار ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارا پانی جو ہے یہ بلکل تیار ہو گیا بلکل ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پانی اپنا تیار کر لیا ٹھیک ہے کالی مرچی لی ہے اور ہم نے یہ ہڑ لیا ہے اس کی ہم نے تقریبا پچاس گی سے دیے ہیں یہ آبا حلدی کہ ہم نے تقریبا ستر گی سے دیے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور ہے وہ باہر رکھی میں لے آتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں تو ویورز اگر ہم نے لیے ہیں پچاس کبوتر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویورز تو ہم نے لیے ہیں پچاس کبوتر ٹھیک ہے میں پچاس کبوتر کے حساب سے بتاؤں پچاس کبوتروں کا ہمارا باجرہ ہوتا ہے تقریباً آدھا کلو اور تقریباً سمجھ لیں ڈیڑھ سو گرام اور لے لیتے ہیں تقریباً سات سو پچاس یہ چھ سو پچاس گرام باجرہ ہوتا ہے عموم نہیں تو ہم سات سو گرام بھی باجرہ ڈال سکتے ہیں کبوتروں کو اگر ہمارا کبوتر صحیح اڑا ہے صحیح کنڈیشن میں ہے ہم سات سو ساڑھے سات سو گرام تین پاؤ باجرہ بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی ہم نئے کبوتر لے کے آئے ہیں بلکل نئے کورے کبوتر ہم لے کے آئے ہیں اپنی چھت پہ اور ہم نے جال میں کھڑے کیے ہیں تو اس دن تو ہم اس کو دانا ادھر سے جس طرح سے ہم لے کے آئے ہیں ہم لڑا بڑا کے دیکھ کے واقعے ہم لے کے آئے ہیں لڑتے ہوئی کبوتر لاتے ہیں تو اس دن ان کا دانا ہوا 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 ہوتا ہے ٹھیک ہے اس دن ہم نے خالی اس کو پنجھنے میں کھڑے کر دیتے ہیں جال میں کھڑے کر دیئے تو آپ نے دوسرے دن کیا کرنا ہے تو اگر پچاس کبوتر ہیں آپ نے کیا کرنا ہے رات کو تو آپ نے کھڑے کر دیئے جال میں اسی رات کو آپ نے تقریباً جو ہے اس کبوتروں کا دے ایک سو پچاس گرام چنہ لے لینا ہے آپ نے ایک سو پچاس گرام چنہ لے لینا ہے اس سے کہتے ہیں چنہ یہ ہے چنہ ایک سو پچاس گرام چنہ ایسا لے لینا ہے آپ نے ایک سو پچاس گرام چنے کو آپ نے ایک کٹورے میں اس کو پانی کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ایک کٹورے میں پانی کے اندر ڈال کے آپ نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے رات کو آپ نے ڈالا ہے تو اگلے دن آپ نے ان کبوتروں کو آپ نے یہ پانی بھی تیار کر لینا ہے جیسے میں نے پانی بتایا یہ پانی بھی آپ تیار کر لیں ٹھیک ہے یہ پانی بھی تیار کر لیں اور یہ چنہ بھی تیار کر لیا اب ان کبوتروں کا باجرہ کتنا ہے تقریباً 650 گرام باجرہ ہے 50 کبوتروں کا یا 700 گرام باجرہ ہے تو آپ نے 150 گرام تو چنے آپ نے ڈال دیئے ٹھیک ہے وہ پانی میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے آدھا کلو باجرہ لے لینا ہے آدھا کلو باجرہ میں کیونکہ ان کبوتروں کا دانہ ہم نے نہیں کھیجنا ہے ہم نے اس کا دانہ پورا رکھنا ہے اس کو تھوڑا تمنا بھوک کی دینی ہے تاکہ وہ حسانی سے کھل جائے کبوتر ٹھیک ہے آپ نے یہ چنہ ہم نے کیوں بھیگایا چنہ بھیگانے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چنہ پانی پی لے گا اچھی طرح سے یہ موٹا ہو جائے گا تو یہ کبوتر کو جب اندر جائے گا دانے پہ تو اس کا پہلا پوٹے کو کچھ نہیں اس کے دوسرے پوٹے کو تمنا دے گا بھوک کی ایک کبوتر کا ہم جب دانہ ڈال دیں اس کے سامنے کا پوٹہ بھرتا ہے ٹھیک ہے سامنے کا پوٹہ بھر جاتا ہے لیکن جب اس کے اندر کا پوٹہ ہے وہ بھراوہ ہوتا ہے ہمارے کبوتروں کیا کرنا ہے ہم نے کبوتروں کیا کرنا ہے ہم نے بھار کے پوٹے کو چھوڑ دینا ہے بھار کا کبوتر بیشک کتنا بھی پوٹہ بھر کے بیٹھ جائے اس کو بھوک ہوئے گی اندر کا پوٹہ اگر اس کی تمانے میں رج میں ہے اس کے اندر کا پوٹہ رج گوم رہا ہے تو وہ کبوتر بھار کا پوٹے سے بھرا وہ اندر کے پوٹے سے بھرا ہماری کہنا سنے گا نہیں ہماری بات مانے گا نہیں اسی لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہ چنہ ہم نے جب اس کو گلہ دیں گے تو اس کو جب وہ حضم کرے گا اس کے اندر والے پوٹے میں جب جا گے وہ حضم کرے گا اس پوٹے کو بھوک کا تمنہ ہوئے گی کبوتر کو بھوک لگے گی ہم نے پھر یہ پانی بھی دیا اس کو پانی بھی دیا یہ پانی بھی اور یہ چنہ بھی یہ دونوں چیزیں جب ہم اس کو دیں گے پہلے دن ہم نے دیا آپ نے کچھ نہیں کرنا دوسرے دن بھی آپ نے اس کو جال کے اندر ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے دوسرے دن بھی آپ نے رات کو پھر سے یہ چنہ بھگو دینا ہے پھر سے یہ چنہ بھگو کے رکھ دے اور یہ پانی پھر سے تیار کر دے ٹھیک ہے آپ نے دوسرے دن پھر سے یہی کنڈیشن جو یہ روٹین ہے آپ نے پھر سے کرنی ہے اور جب تیسرے دن جیسے ہی آپ کبوتر کے پاس جائیں گے نا آپ تھوڑی سی چکی ڈالیں گے کبوتر کا آپ نے خود انزازہ دیکھنا ہے بھڑ کر کے نیچے گرے گا ایک دم بھڑ کر کے چال سے ایک سے کھو دے گا نا اپنی پتواسوں سے ایسے کھو دے گا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا تیسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے باجرہ لے لینا ہے ٹھیک ہے باجرہ لے لینا ہے آپ نے اس باجرے میں کیا ملا لینا ہے کچھ بھی ملا لے آپ موٹی چور کا لڈو لے لے میٹھائی والوں کے پاس چلے جائے موٹی چور کا لڈو ملتا ہے آپ وہ لے لیں وہ لے کے آ جائے اس کو باجرے میں مکس کر کے آپ نے تین سے چار گھنٹے پہلے رکھ دینا ہے موٹی چور کا لڈو باجرے میں خوب مسئل کے اچھی طریقے سے خوب مسئل لینا ہے اچھی طریقے سے اس کو بنا کے آپ نے تین سے چار گھنٹے پہلے رکھ دینا ہے اور اب تیسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے جال کا دروازہ کھولنا ہے لیکن کب کھولنا ہے بالکل مغرب سے پہلے مغرب ہونے سے پہلے جب کوئی کموتر واز نہیں ہو سب کے کموتر بند ہو گئی ہو آپ نے دروازہ کھولنا ہے اور اندر باہر کی بھائیاں کرانی ہے اُس دن کیا کرنا ہے آپ نے لیکن چنہ بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے آپ نے یہی بھیگا ہوا چنہ بھی رکھنا ہے اور کبوتر کو اندر باہر کرنا ہے اور آدھا کلو باجرے میں اور چنہ میں بند کر دینا ہے پانی دے کے ٹھیک ہے چنہ پانی دے کے آپ نے بند کر دینا ہے چوتھے دن انشاءاللہ آپ جیسے باہر نکالوگے آپ اندر ادھر ادھر کی بھریاں دے کے جھال کے اپن angeli نہیں دیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا کموتر خود باہ خود اٹھ کے تاوہ لے کے بیٹھے گا خود باہ خود اٹھے گا تاوہ لے کے بیٹھ جائے گا اب پھر اُس کو چکی دے پھر کبوتر اٹھے گا تاوہ لے کے بیٹھے پھر چکی دے پھر اٹھے گا تاوہ لے کے بیٹھے گا لیکن آپ نے دھما دھم تاوہ نہیں دینے اُن کو دو تین تاوہ کرا دی آپ کوشش کریں ان کو جال میں دانہ مار کے بند کر دیں پھر سے یہ ایک روٹیشن کر کے آپ نے بند کر دیا اس کو تیسرے چوتھ پانچوے دن پھر آپ نکالیں پھر الہد تاوے کرائیں اس دن دردر کی بھریہ کرا کے بھریہ دینے کے بعد اوپر نیچے کی بھریہ دینے کے بعد پھر تاوہ کرا کے بٹھائیں پھر تین چار دن پانچ دن ایسے کراتے انشاءاللہ آپ کا کبوتر جب تاوے بھرتے جائے پھر آپ انشاءاللہ اس کو چکناؤں پہ چکناؤں دیتے جائے اور انشاءاللہ وہ کبوتر آپ کے ہاتھ پہ اور برابر ٹکتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہی چیزیں یہی چیز ہم اپنے غردان کبوتر کو بھی دے سکتے ہیں جو ہمارا کبوتر جھل پر نہیں آرہا ہماری کہنا نہیں مان رہا یہی چیز ہم ان کبوتروں پہ بھی کر سکتے ہیں غردان کبوتروں پہ انشاءاللہ وہ بھی ہماری کہنا ماننے لگ جائے گا تو یہی چیزیں ہوتی ہیں یہی پوائنٹ ہوتے ہیں کچھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو جیسا پانی بنا لے اور ایسے چنے بنا لے گلا چنہ ہونا چاہیے اپنے غردان کبوتر کو اگر دے رہو تو غردان کبوتر کے لیے آپ نے چنے کم رکھنے تقریبا سمجھ لو ایک گلاس نہیں لینا ہے آپ نے تقریبا پانی میں تین سے یہ ابھی میری دو مٹھیاں ڈلیویں ہیں اس چنے میں کیونکہ میں نے کبوتر والا بچہ ہے میں نے اس کو کھلانے کے لیے چنہ پہلے سے بھگو کے رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے میں نے ایسے چنہ اٹھا کے ڈال دیئے ایک مٹھی پوری ہے اور ایک آدھی ہے دیکھیں کتنا چنہ ٹھیک ہے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈالا نہیں تو یہ بھی کافی بڑا ہوتا اگر ایک دو تقریبا ایک دن کا بھیگا وہ ہوتا تو بڑا چنہ ہو جاتا ٹھیک ہے تو آپ نے بھی اگر اپنے غردان کبوتروں میں آپ کا غردان کبوتر نہیں کہنا مان رہا آپ ان کے ساتھ یہی چنے کی کاروائی کریں انشاءاللہ وہ کبوتر آپ کا کہنا ماننا شروع ہو جائے گا سننے لگ جائے گا تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبکرائب کرنا دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ